السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اوفیشل سمی اسلامی بوئیز پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تحذت کی دعا قبول ہونے کی نشانیوں کے بارے میں پیارے دوستو چوبیس گھنٹے کے اندر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جس وقت کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور وہ وقت ہے تحذت کا وقت خاص کر کے رات کا آخری حصہ یعنی صبح صادق کے وقت سے ایک گھنٹہ پہلے کا وقت تو اس وقت میں کی جانے والی دعاوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا کیونکہ تحذت کے وقت اللہ تعالیٰ ساتوے آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر خود ارشاد فرماتا ہے کی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں لہٰذا تحذت میں فرش پر کی جانے والی دعائیں سیدھا عرش پر پہنچتی ہیں تو پیارے دوستو جو ہم لوگ تحذت میں دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کے قبول ہونے کی نشانیوں کے بارے میں ہم جانیں گے تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی تحذت کی دعا قبول ہونے کی یہ ہے کہ آپ لوگ تحذت کی نماز تک پہنچ گئے ہو اور تحذت اللہ تعالیٰ کی سب سے لادلی عبادت ہے اور یہ کوئی عام بات نہیں کیونکہ جس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے لادلی نماز ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے سب سے لادلے اور خاص بندوں کو چنتا ہے آپ لوگ اچھے سے جان لیجئے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحذت کے لیے چن لیا ہے تو یقیناً وہ آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول کرے گا اور دعا قبول ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا کیونکہ اللہ پاک دعا مانگنے کی توفیق تب ہی دیتا ہے جب اس کو تمہاری دعائیں قبول کرنی ہوتی ہیں اور اللہ پاک ہماری زبان پر انہی دعاوں کو لاتا ہے جو اللہ پاک کو قبول کرنی ہوتی ہے اور جن دعاوں کو اللہ پاک قبول نہیں کرتا تو ان دعاوں کو مانگنے کی توفیق بھی بندے کو نہیں ملتی تو پیارے دوستو آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور مطمئن ہو جائیں کیونکہ اگر اللہ پاک نے آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقیناً وہ اس دعا کو قبول بھی کرے گا اور ایک ہی دعا کا بار بار تمہاری زبان پر آنا ایسے ہی تو نہیں بلکہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے بس وہ آپ کا صبر آزما رہا ہے بس اللہ پاک کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بار بار مانگو اس لئے بس وہ آپ کی دعاوں کو قبول کرنے میں ذرا سا وقت لگا رہا ہے اور دعا قبول ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک پر یقین ہونا اگر آپ اللہ پاک سے کوئی دعا مانگ رہے ہو تو آپ کے دل میں کوئی بھی وہم نہیں ہونا چاہیے کی پتا نہیں اللہ پاک ہماری دعا قبول کرے گا بھی یا نہیں یاد رکھیں جب بندے کے دل سے یہ خیال ختم ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں تو پھر اس کی مانگی گئی تمام دعائیں ایک ایک کر کے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پھر اس بندے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین ہو جاتا ہے کہ میری یہ مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوگی اور پھر اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات کا مالک ہے تمام چیزیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے پھر اگر ہم بادشاہ کی بارگاہ میں کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ اسے دینے پر قادر ہے تو پیارے دوستو اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک سے سچے دل سے کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور بسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے سبھی دوستوں کے پاس بھی ضرور شیئر کر دیں اور ایسی ہی دینی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ